فریسکو کے مشہور دہی بڑھوں کی ریسیپی شیئر کروں گی ایک سکرٹس کی ریسیپی ہے آپ کو ضرور اس کو فالو کیجئے گا بہت زبردست نہیں ہے آپ کو بلکل فریسکو جیسے ہی آپ کی دہی بڑھے بنیں گے آئیے چلے ریسیپی کی طرف یہاں میں نے لے لیا ہے ہاف کیجی دہی اور اس میں میں نے ڈالی پیسی ہوئی شگر میں نے اس میں ایڈ کی ہے ون کپ آدھا کلو دہی میں میں نے ایک کپ شگر لیا ہے ملک ایڈ کیا ہے وہ میں احصر سا کر کے ملک ایڈ کرتی جاؤں گی اور اچھے سے اس کو مکس کر لوں گی اور اس کو دیکھیں میں نے اس میں پورا گبھ یہ ہاف کی جتنا میں نے لیا تھا سب تمام دودھ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کو اچھے سے میں نے مکس کر لیا اور اب میں اس کو فریج میں لگ دوں گی تھنڈا ہونے کے لیے اب یہاں پر ایک میں نے باول لے لیا ہے اس میں میں ڈالوں گی یہ مونگ کی ڈال کا آٹا ہے جو کہ میں نے گھر میں بنایا ہے مونگ کی ڈال کو پیچھا ہے برکوئی اس میں آپ نے برکوئی باریک اس کو پیسنا ہے باریک پیس کے اس کو بنانا ہے اور اس میں ایک چمت جو ہیں ہم اس میں لیکنگ سوڈا ایٹ کریں گے اب اس میں میں پانی لے لوں گی ہلکا سمیم گرم اور اس کو میں نے ہاف کپ پانی کا لیا ہے اور ایسے سے کر کے میں اس میں اس کو آٹے کو میں اتنا سموت کر لوں گی نہ ہی ہمیں زیادہ پتلا رکھنا ہے اور نہ ہی ہمیں زیادہ گاڑا کرنا ہے اس کو اچھے سے ایک بیٹر ہم اس کو تیار کریں گے ملکل ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اس کو تیار کرنا ہے اور ایسے سے کر کے اس میں پانی جتنی ضرورت کے مطابق ہو اس میں ایٹ کیجئے گا اب اور مزید کی مجھے پانی کی ضرورت ہوئی تو میں نے اس میں اور ایٹ کر لیا ہے اور ایک میں یہ اس موز سا بیٹر اس کا میں یہ تیار کر لوں گی یہ دیکھیں اس کو اب میرے ایک گھنٹے کے لیے رس کے لیے چھوڑ دوں گی اب یہاں پر میں نے ایک باول لے لیا ہے اس میں میں نے پانی ڈال لیا ہے یہ سادھا پانی ہے اور اس میں میں شامل کروں گی ایک چمچ نمک کا نمک شامل کر کے اس کو میں رکھ دوں گی اس میں ہم لوگ جب دو ہی بڑے ہم لوگ فرائے کریں گے وہ فرائے کیے ہوئے دہی بڑو کو ہم اس پانی میں ڈالیں گے کیونکہ دہی بڑوں کے مسالے میں میں نے اس میں کچھ بھی سے ایک بیکنگ سوڈے کے لاوہ نہ نمک میں نے کچھ چیز بھی یوز نہیں کیے یہی سیگرٹ ریسپی باتیں ہوتی ہیں اس دہی بڑوں میں جو کہ بہت سے لوگ نہیں کرتے ان کے دہی بڑے اچھے نہیں بنتے اب یہاں پر میں نے لے لیا ہے آئیل اب یہاں پر جو ہے آئیل میرا گرم ہو چکا تھا میں نے چھولے پر چڑھا جیسے بلکل لوگ فرائے ہم لوگ یہ دہی بڑے اپنے بنائیں گے اور بلکل چھوٹے چھوٹے ہم لوگ دہی بڑے بنائیں گے میں زیادہ بڑے نہیں بناوں گی آپ اپنے حساب سے بنائیے کہ اپنے طریقے سے جتنے آپ بنا سکیں بڑے بڑے بنانا چاہے یا چھوٹے بنانا چاہے وہ آپ کی اپنی مرضی ہے اب یہاں میں اس تمام دہی بڑوں کو اسی طریقے سے ڈال گی ہلکے بلکل لائٹ لوگ فلم پہ اس کو میں فرائے کر لوں گی جب ہلکا سا گولڈن کر آنے لگے گا آپ اس کو پلٹ دیجئے گا تاکہ یہ تمام اوپر نیچے سا تمام جگہ سے اچھے سے گولڈن ہول جائے ہلکے اس لائٹ گولڈن ہوں کے میں اس کو اتار لوں گی ایک برطر میں میں نے اس کو نکال لیے تمام دہی بڑوں کو اب میں اس کو جو پانی ہم لوگوں نے نمک ڈال کے رکھا ہوا تھا ہلکا سا گرم پانی تھا وہ روم ٹمپریچر کا جو پانی ہوتا ہے اسی طریقے سے اب یہ تمام بڑے ہم اس میں اٹ کر دیں گے اور اس کو ہم چھوڑ دیں گے تقریباً آدھے سے ایک گھنٹے آدھے سے پورے گھنٹے کے لیے ہم نے اس کو رکھ کے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ ہمارے اچھے سے بڑے بھیگ کر اور بھی پھول جائے اب اس کو ہم کر دیں گے ایک سائٹ پر اب آ جاتے ہیں ہمارے یہ آدھے گھنٹہ میرا ہو چکا تھا اب جس سرونگ بال میں ہم نے یہ دہی بڑے بنانے ہیں وہ میں ایک بڑا بال لے لوں گی اور اس کو میں ہاتھوں کی مدد سے ہلکل کے ہاتھوں سے تمام پانی اس کا میں رچیل لوں گی اور اس کے بعد جو ہے آگے دیتے ہیں ہم یہ بڑوں کو ہم نے سرونگ بال میں ڈال لیا تھا اور جو دہی ہم نے تیار کر کے فریج میں رکھا وہ تھا تھنڈا دہی ہم وہ اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے اور بہت مزے کہ یہ بنے تھے ہیں یہاں میں نے مسالہ لیا ہے ہوم مینٹ یہ دہی بڑوں کا اس کی بھی ریسی بھی میں آپ کے ساتھ بہت جل شیئر کروں گی امید ہے کہ آپ لوگ کو پسند آئے گا یہ دہی بڑے کھا کے دیکھیں گے بلکل فرسکو کے سٹائل پر یہ بنے ہوئے ہیں زبردست بنے تھے السلام علیکم ماں یوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ اسی طریقے سے میں اور اچھے اچھی ویڈیوز آپ لوگ کے لئے بناتی رہوں اور لے کر آتی رہوں امید ہے کہ آپ لوگ کو یہ ریسی بھی میری پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ضرور مجھے فولو کیجئے گا اور اس کو ضرور بنا کر بتائیے گا مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کو یہ ریسی بھی میری کیسی لگی دعا میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئی اچھی سی ریسی پی کے ساتھ اللہ نگوان بلکل سوفٹ یہ ہمارے یہ دہی بڑے بنے تھے زبردست بنے تھے بچوں نے بڑوں نے سب نے بہت شوق سے بہت زبرداب آپ کو باہر کہیں سے لانے کے ضرورت نہیں ہے گھر میں ہی آپ بلکل بزار اسٹائل پر آپ بنا سکتے ہیں